موسیقی یہ کیسے ممکن ہے کہ بھارت میں کشمیر کے حوالے سے اتنا بڑا فیصلہ ہو اور پاکستان سے ریاکشن نہ آئے پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے ایک جوائنٹ سیشن کیا آج ہی بھارت کے کل کے فیصلے کے ریاکشن کے طور پر اور عمران خان نے ایک تقریر کی اور اس تقریر کے حوالے سے ہم آج کومنٹری کریں گے اس تقریر کے کچھ کلپس آپ کو دکھائیں گے بشکریہ پی ٹی وی کے کچھ کلپس ہیں اور کچھ ہمیں کلپس ملے آرکائیو سے اور عمران خان اپنی تقریر میں جو پاکستان کی طرف سے ریاکشن دیتے ہیں جو رد عمل دیتے ہیں وہ رد عمل آپ سب نے دیکھا اور سنا ہوگا مگر ہم اس کے کچھ ٹکڑے آپ کے سامنے اپنے تفسرے کے ساتھ بلا تقلپ میں پیش کر رہے ہیں اور دیکھیں ان کے ریاکشن کا جو پہلا حصہ ہے میرا جو آج مقصد اس کا ریکوزیشن کرنے کا یہ جوانٹ سیشن تھا اس کے بڑے سیریس کونٹیشن ہیں نمبر وان چیز کیا ہے انہوں نے اب وہاں ہاں اس کو جو پانچ سال سے کرتے آ رہے ہیں جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اب انہوں نے اور دبانا ہے کشمیر کی ریزسٹنس کو ازادی کی مومنٹ کو یہ کیونکہ ان کو اپنا برابر کے انسان نہیں سمجھتے سپیکر صاحب یہ یہ ریسسٹ ہے آئیڈیالوجی یہ یہ اگر وہ اپنے برابر کے انسان سمجھتے تو وہ کوئی ڈیموکرائٹکلی کوشش کرتے کوئی مومنٹ چلاتے کوئی لوگوں کو اپنے پوائنٹ او ڈیو پہ لے کہتے ہیں وہ مائٹ از رائٹ پاور استعمال کر رہے ہیں وہ ان کو کرش کرنے کی کوشش کریں گے اور جب وہ کرش کریں گے رد عمل آئے گا پلواما ٹائپ انسیڈنٹ ہوگا پلواما ٹائپ انسیڈنٹ ہوگا میں آج پیشن کو ہی کرتا ہوں تو عمران خان کا ریاکشن یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پلواما ٹائپ کا رد عمل سامنے آئے گا یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں پریڈکشن کر رہا ہوں کہ ایسا ہوگا وہ شاید جو کشمیر کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کے بیچ پہلے سے موجود سرد مہری ہے اور اب بھارت کے اس فیصلہ کے تناظر میں جو بھارت نے کل کشمیر کو پریکٹیکلی اپنے ساتھ انیکس کر لیا اور میں سمجھتا ہوں بہت سا ریکومنٹیٹرز کے طور پر کہ شاید اب لو سی پریکٹیکلی لو سی نہیں رہی وہ انٹرنیشنل بورڈر بن چکا ہے اور بھارت نے بہت سہولت کے ساتھ بقول عمران خان کے ریاکشن کے عمران خان بھی شاید اس حد تک نہیں سمجھتے تھے کہ اس حد تک بھارت سٹریٹیجی کے ساتھ کشمیر کے حوالے سے ایک فیصلہ کن کام کرے گا کہ تری سیونٹی کو اڑا دے گا یونین ٹیریٹریز میں بدل دے گا بھارت کا یہ فیصلہ ان در لانگ رن بھارت کے لیے بھی اور شاید کشمیر کے لیے بھی بلکہ یقینی طور پر کشمیر کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اور شاید کشمیر کے لیے اور یقینی طور پر بھارت کے لیے بھی بہت ساری بیٹریاں لے کرائے گا مگر پاکستان کا ریاکشن ایک طرف تو فطری ہے مگر دوسری طرف ناسمجھی کی بنیاد پر بھی ہے عمران خان اپنی اس تقریر میں بار بار کہتے ہیں کہ انہوں نے حکومت سنبھالتے ہی بھارت کو یہ کہا تھا کہ اگر بھارت ایک قدم چلے گا تو ہم دو قدم چلیں گے مگر عمران خان اپنی اس ریاکشنری تقریر میں جو پارلیمنٹ کے سیشن میں انہوں نے ایک رد عمل کے طور پر تقریر کی اس میں جو اپنا مائنڈ سیٹ دکھاتے ہیں وہ مائنڈ سیٹ وہ پیورلی ایک خطرناک مائنڈ سیٹ اس مائنڈ سیٹ کو رکھتے ہوئے آپ دوستی نہ تو قوموں کی کر سکتے ہیں نہ افراد کی کر سکتے ہیں اس سلسلہ میں ایک کلپ دیکھی اور میں بار بار اس کے بعد پلواما کے بعد ان کو کہتا گیا کہ دو نیوکلر آم کنٹریز ایسی رسک نہیں لے سکتے ہیں ہم اپنے مسئلے ڈیالوگ سے حل کریں میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب یہ سیچویشن ہوگا یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے اور مجھے ان کے اندر ایک تکبر نظر آتا ہے جو ہر ریسس میں نظر آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا اور آگے جو وہ مزید جا کر بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں اسی طرح کے بڑی تو کنونشن وار بن جائے گی اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر پاکستان کے لیے کوئی چوائس نہیں ہوگی وہ کہتے ہیں ہمارے لیے دو راستے بچیں گے یا تو ہم بہادر شاہ زفر کی طرح ہاتھ کھڑے کر دیں یا پھر ٹیپو سلطان کی طرح آخری سانس تک لڑیں یہ جو لینگویج عمران خان پاکستان کی پارلیمنٹ میں اکیس میں صدی میں پارٹیشن کے اکہتر برس بعد استعمال کر رہے ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا اپنا مائنڈ سیٹ کیا ہے بھارت کے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے وہ اپنا ایک سٹیریو ٹائپ بیان کرتے ہیں مگر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا وہی ٹو نیشن تھیوری کے مائنڈ سیٹ سے پاکستان کی اشرافیہ اور خاص طور پر پاکستان کے موجودہ وزیراعظم نکل سکے ہیں یا نہیں نکل سکے اگر نہیں نکل سکے تو پھر جو میں نے پیچھے کمنٹری کی ٹو نیشن تھیوری کے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ مذاکرات کی توقعات کیسے رکھتے تھے تھوڑی سی بات چیز ہم اس پر اور آگے کریں گے میں آپ کے ساتھ اپنے خیالات بھی شیئر کروں گا مگر اگلا ویڈیو کلپ انہی کی تقریر سے جو آج کی ان کی تقریر ہے جو کشمیر کے تھری سیونٹی اے آرٹیکل کی اپلوگیشن کے بعد ان کی تقریر ہے اس میں سے ایک اور کلپ آپ سے شیئر کرتے ہیں کنونشنل وار اگر ہو گئی پھر کیا ہوگا دو نتیجہ ہو سکتے ہیں وار ہمارے خلاف بھی جا سکتی ہے ہمارے لیے بھی جا سکتی ہے اگر ہمارے خلاف وار جاتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے پھر سپیکر صاحب اسی ہال میں میں نے کہا تھا ہمارے پاس دو راستے ہو جائیں گے ایک بہادر شاہ زفر اور دوسرا ٹیپو سلطان کا راستہ ایک راستہ وہ کہ ہاتھ کھڑے کر کے ہم ہار ماننے کی کریں گے دوسرا راستہ ٹیپو سلطان کا کے آخری خون کے کترے تک ہم مقابلہ کریں گے اور سپیکر صاحب میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں میں اپنی قوم کو جانتا ہوں مسلمان امان والا انسان موت سے ڈرتا نہیں ہے تو مسلمانیت کی بات آگئی اور اکیس میں سادی میں بیٹھ کے عمران خان پارٹیشن کے اکہتر سال بعد آکس فورٹ سے پڑھنے اور کرکٹ کھیلنے کے باوجود وہی جہادی رینٹ استعمال کر رہے ہیں جس کا بلا شبہ کو فائدہ نہیں اور یہی جو جہادی رینٹ ہے یا سوفٹ طریقے سے اس کی جو آہ مینیفیسٹریشن ہے وہ ہم محبوبہ مفتی کی تقریروں میں بھی سن سکتے ہیں وہ ہم کچھ اور ہندوستان کے مسلم لیڈرز کی طرف سے بھی سن سکتے ہیں مگر ہندوستان کے مسلم لیڈرشپ کی اکثریت اس جہادی رینٹ کے ساتھ نہیں مگر کچھ یہ بات کرتے ہیں تو یہ جو کمینل کارڈ ہے یہ جو اسلام کے نام پر ایک الگ سے کمیوٹی بنانے کا جو سلسلہ ہے یہ ہمیں کہیں پر بھی جو سوسائٹیز ہیں دنیا کی جو آہ ایک طرح کے جو معاشرے ہیں ان میں صحیح طور سے انٹیگریٹ نہیں کر پا رہا یہ بدقسمتی ہے دین فیتھ چاہے جس کا جو بھی ہو وہ بہت انٹرنل اور پرسنل مسئلہ ہوتا ہے اس کو جنگوں کے لیے استعمال کرنا اس کو آئیڈیالوجیز کے لیے استعمال کرنا یہ ملہ تو کر سکتے ہیں اور وہ کرتے ہیں مگر جب عمران خان یہ بات کرتے ہیں اور جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ بات کرتی ہے جب اور کہیں کہیں دنیا کے جو آہ اسلامیس لیڈر بات کرتے ہیں تو وہاں پر ایک پرابلم کریئر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سوسائیٹی میں ایس سٹیزن پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہ رہے بلکہ مسلمان ہونے کی حصیت سے پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں جب یہ ایک رویہ ہو تو اس رویہ کے بعد پھر وہی لینگویج جو عمران خان نے بڑھتی کہ ہم پھر ٹیپو سلطان کی طرح آخری خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے پھر وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو آپ جانتے نہیں مسلمان پھر اپنے آہ مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو یہ کیا لینگویج ہے کیا وہ یہی لینگویج کشمیری مسلمانوں کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں کشمیری مسلمانوں کی اکثریت معصوم لوگوں کی ہے جن کو پہلے ہی ان کی پولیٹیکل پارٹیز نے بترے کیا ان کو مرکزی دہارے سے سماج کے مرکزی دہارے سے ایک طرح سے پٹوتی کے عمل سے دوچار کیا ان کو کاٹے رکھا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ پھر اپنے ہی گیٹو میں چلے گئے ہم یہاں کینڈا میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ گیٹوز کس قدر خطرناک ہوتے ہیں ان گیٹوز سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر اس طرح کی آئیڈیالوجی ہم یہاں پر اپنائیں کہ جیسے مثال کے طور پر ہمارے کینڈا میں گریٹر ٹرونٹو ایڈیاز کے کچھ علاقوں میں مساغہ کے کچھ پاکٹس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے تو کیا وہ جگہ اب ہم نے پوری کی پوری اپنی ریاست بنا لی ہم جس طرح اس ملک ایکول سٹیزنز ہیں اس ملک ایک قانون پر چلتے ہیں اسی طرح مسلمان جہاں کئی بھی دنیا میں رہتے ہوں چاہے وہ بھارت ہو چاہے پاکستان ہو تو وہ ایکول سٹیزنز ہیں مگر وہ اگر یہ سوچنا سرو کر دیں کہ یہ ہم اپنے جہادی رویہ یا اپنی ریاست بنا لیں گے اور کل کلا کو کچھ سو دو سو سال پانچ سو سال بعد ہم یہ کہیں گے کہ یہ نیٹیوز بھی اس علاقے سے تعلق نہیں رکھتے تو یہ ایک عجیب اگری معاملہ وہی بھارت میں ہوا کہ نیٹیوز کی جو دھرتی کشمیر ہے اس دھرتی کے حوالے سے نیٹیوز کا ایک کلیم ہے کہ یہ ہماری بھی دھرتی ہے صرف پانچ سو سال سے رہنے والے مسلمانوں کی دھرتی نہیں ہے ہمیں بھی اس میں ایکول پارٹیسپیشن چاہیے یہ وہ بات ہے جو مودی سرکار کر رہی ہے اور مودی سرکار جب یہ بات کرتے ہیں تو پھر عمران خان اور ان جیسے اسلامیس جو ہیں ان کو ہندو ایکسٹریمیس قرار دیتے ہیں جب ہندو ایکسٹریمیس قرار دیتے ہیں تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ہندووں کو اپنی شناخت کے لیے اپنی ہیریٹیج کے لیے کوئی رائٹ نہیں ہے یہ رائٹ دوسرے برتیں تو درست ہے اگر ہندو برتیں دوسروں کو نقصان دیئے بغیر خاص طور پر تو وہ ہندووں کے لیے درست نہیں ہے یہ وہ رویہ ہے جو قابل مضمت ہے عمران خان صاحب ٹو نیشن تھیوری کو اپنی آج کی تقریر میں کس طرح پیش کرتے ہیں ایک اور ویڈیو کلپ دیکھئے آج وہ لوگ ہندوستان میں جو کی ٹو نیشن تھیوری میں نہیں مانتے تھے میں جب انڈیا میں کئی کانفرنسز پہ گیا ہوں تو کشپیری لیڈرشپ کے وہ لوگ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ کہتے تھے کہ یہ بڑا غلط ہوا پاکستان بنا مانتے ہی نہیں تھے آج میں ان کے موسے سن رہا ہوں کہ قائد اعظم کی جنا کی ٹو نیشن تھیوری ٹھیک ٹکلی آج وہ لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کی ٹو نیشن تھیوری درست تھی اگر قائد اعظم کی ٹو نیشن تھیوری درست تھی تو پھر جو ہندو کہیں کہ ہمیں بھی دوسری نیشن قبول نہیں ہے ہم بھی صرف اپنی نیشن کے علاقے کو رکھیں گے تو اگر وہ درست تھے تو وہ بھی درست ہوں گے مگر کشمیر کے فیصلہ پر بھارتی اجنتہ پارٹی یہ بھی نہیں کہہ رہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جگہ سب کی ہے اور سب مل کر رہے گے صرف وہ ان پندتوں کی واپسی کا حق مانگ رہے ہیں ان تمام بھارتیوں کے ایکول رائٹس کی بات کر رہے ہیں اس درتی پر جو ان کی درتی ہے کوئی پانچ سو سال سے نہیں دس ہزار سال سے مگر عمران خان اور ان جیسے اسلامیس یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہیں پچاس سو ستر دو سو پانچ سو سال رہنے سے یہ اپنی ریاستیں وہاں سے بنا لیں گے یہ مناسب رویہ نہیں ہے دنیا میں دنیا کی ہسٹری میں بہت سارے بلنڈرز ہوتے ہیں صرف ہم سے مسلمانوں سے ہی بلنڈرز نہیں ہوتے بہت سب ہی قوموں سے ہوتے ہیں مگر اکیچویں صدی میں ایسی باتیں کرنا وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر شاید مناسب نہیں ہے اس سے پھر آپ اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو خود نظر نہیں آ رہا ہوتا مگر پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور آپ یہ سمیتے ہیں کہ شاید ہم دنیا کی آنکھ میں دھول جونک دیں گے ایسا ممکن نہیں ہوتا بھارت نے تھری سیونٹی ایٹ تھری سیونٹی کو ایبرگیٹ کر کے یونین ٹیریٹی کا درجہ دے کر جو ایک طریق ساز اعلان کیا اس سے ڈیموکرائٹک طور پر اختلاف ہو سکتا ہے جو بھارت کی پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے مگر اف کورس میجورٹی اس کے حق میں ہے فیصلہ اس کے حق میں جائے گا پاکستان کا جو یہ ریاکشن ہے یہ ریاکشن مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ستر سال کی ایک جو مائنڈ سیٹ ہے اس کا ہی ایک ریفلیکشن ہے اور میں سمجھتا ہوں اس بات کو یہ نیچرل ہے مگر اگر عمران خان صاحب اس ریاکشن میں ایک لوجیکل ٹون رکھتے ہیں اور چیزوں کو بجائے ٹو نیشن تھیوری کے بجائے مسلم کارڈ کے برتنے کے کسی بہتر طور سے پیش کرتے تو شاید دنیا ان کی بات سنتی اب دنیا ان کی بات کیا سنے گی دیکھتے اور سنتے ہیں اسی تقریر میں سے ایک اور کلپ اور ہم غلطی سے کہتے ہیں کہ جی یہ قائد عظم سیکلر تھے وہ جو ان کی تقریر تھی میں یہ جو آپ کو اب بھی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اصل میں دو نظریہ جو دو نظریہ کیا ہیں ایک تو نظریہ آپ کے سامنے آ گیا ہے پھر ریسس نظریہ ہے مسلمانوں کو اپل نہیں مانتے ہندو کا وہ چاہتے ہیں ہندوستان دوسرا نظریہ جس کے اوپر پاکستان بنا تھا جو قائد عظم کا نظریہ تھا وہ یہ نظریہ تھا کہ یہاں سب برابر کے انسان ہوں گے اور وہ نظریہ کدھر سے لیا تھا وہ مدینہ کی ریاست سے لیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے تھے جو ہمارا نظریہ جس پہ پاکستان بنا ہے اس پہ یہ تحسب نہیں تھا قائد عظم نے جب یہ گیارہ اگست کی تقریر کی تھی اور جب انہوں نے پہلے مسلمانوں کو پاکستان مومن میں کہا تھا کہ یہاں تمہیں حقوق نہیں ملیں گے وہ مسلم کارڈ نہیں کھیل رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ جس آئیڈیالوجی کے سامنے ان کا مقابلہ ہے جو آج کی آئیڈیالوجی ہے جس نے کل جو کشمیر میں کیا وہ اس آئیڈیالوجی کی وہ سمجھ گئے تھے لو جی قائد عظم اب سیکلر بھی نہیں رہے یہ پاکستان کے وزیر عظم عمران خان کہہ رہے ہیں اکتر برسوں سے یہی ہم سب سنتے رہے کہ قائد عظم ایک سیکلر آہ لیڈر تھے ذاتی طور پر میں ان کو ایک سیکلر آہ لیڈر بھی نہیں مانتا وہ ایک پالیٹیشن تھے جو انہوں نے اپنے کارڈز کھیلے اور وہ کارڈز کوئی اتنے عظیم کارڈ نہیں تھے خیر وہ ایک الگ بات ہے مگر عمران خان اب کہتے ہیں کہ قائد عظم کی ساری فلسفی ریاست مدینہ کی فلسفی تھی انہوں نے وہاں سے سیکھا تھا تمام ہسٹری کی بکس اس بات کی شاہد ہیں کہ مستر جناہ صاحب کو کوئی اسلام اسلام کا کوئی زیادہ علم بھی نہیں تھا نہ ان کو کوئی غرص تھی وہ ایک پولٹیکل کارڈ کھیلنے والے تھے اپنے وقت کے حساب سے جس میں بلنڈر بہت ہوئے بہت بڑا بٹوارہ ہوا خون خرابہ ہوا مگر عمران خان کہتے ہیں کہ وہ سیکلر نہیں تھے وہ ریاست مدینہ کی تعلیمات سے مالا مال تھے ان کے کہنے کا مقصد یہی ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی مسلم کارڈ نہیں کھیل رہے تھے تو پھر دو نیشن تھیوری کون سا کارڈ تھا یہ عمران خان سے پوچھنا چاہیے مگر عمران خان صاحب اتنی گرائی میں جانے والے سیاسی لیڈر نہیں وہ ایک ہیرو آہ پالیٹیشن ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات ان کے ذہن میں آتی ہے جو بات ان کے آہ اکل کے مطابق ٹھیک ہوتی ہے وہ وہی حرف آخر ہے یہ ان کا ایک رویہ ہے مگر وہ برحال قائد عظم کی وہ جو سیکلرزم والی آہ تھیوری ہے کہ وہ سیکلر تھے اس کی تو نیگیشن کر رہے ہیں جو جو پاکستانی ان کو سیکلر سمجھتے تھے وہ آج جان لیں کہ وزیراعظم عمران خان ان کو سیکلر بھی نہیں سمجھتے تھے اس کے ساتھ ساتھ وہ مائنورٹیز کی بھی بات کرتے ہیں اس کلپ میں اور بھارت کے حوالے سے انہوں نے اگر آپ پوری سپیچ سنے آج ہیں عمران خان کی تو انہوں نے بھارت پر بہت ساری الزامات لگائے کہ مائنورٹیز کا خیال نہیں رکھا جاتا اور یہ عمران خان کہہ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے جہاں کے آئین میں احمدیوں کو نون مسلم قرار دیا گیا ہے ایکول رائٹس نہ دینے کی بات کی گئی ہے یہ سیکلرزم کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ دنیا ان کو ڈھٹھائی سے سن رہی ہے لیکن شاید یہ بھی میرا اپنا خیال غلط ہے چونکہ اگر آپ اس ویڈیو کلپس میں دیکھیں کچھ ایکسپریشنز آپ نے دیکھے ہوں گے تو پاکستان کی سابقہ وزیر خارجہ ہناروانی خربی تھی پیچھے بیٹھی ہوئی ان کی بھی باڈی لینگویج آپ دیکھ سکتے ہیں زرداری صاحب آگے بیٹھے ہوئے تھے فرنٹ شیپ ان کے ساتھ بلاول تھے وہ بھی اوپر چھت کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے لاسٹ ہوں تو عمران خان صاحب نے بھارت کو جو ایک ریاکشن دیا بھارت کے انیکس کشمیر کو اپنے ساتھ انیکس کرنے پر پیکٹیکل انیکس کرنے پر وہ تقریر جو ہے وہ سیڈلی بہت ہی سپرفیشل اور وہ ان کے اپنے انداز کی وہی ریاست مرینہ کے خواب والی ہے شاید وہ بھارت کو کوئی مناسب جواب دے نہیں سکتے تھے تو وہی تیوریز جو انہوں نے کچھی پکی اپنے طور پر رٹھی ہوئی ہیں وہی پیش کی آخر میں بلکہ آخر میں تو نہیں کہوں گا آخر سے پہلے ایک اور خلپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جس میں بھارت کو ایک ریسسٹ آئیڈیالوجی والا کنٹری کہتے ہیں مختصر سکلپ دیکھئے لوگ موپ پکڑ کے ان کو مار دیتے ہیں اور جو انہوں نے ابھی کشمیر میں کیا اور جو پہلے پانچ سال تشدد کیا جو مسیح برادری سے انہوں نے کیا یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے ان کے جو ان کے فاؤنڈنگ فادرز تھے وہ کہہ بیٹھے تھے کہ ہم مختلف ان سے ہم سپیریر ہیں ریسسٹ آئیڈیالوجی ہے جو میں نے پیچرز کیا کہ وہ مائنورٹیز کے سلسلے میں بھارت کے حوالے سے بہت کرٹیکل ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ریسسٹ آئیڈیالوجی والا ملک ہے تو مائنورٹیز کے ساتھ جو سلوک ہے وہ پاکستان میں میں نے احمدیوں کے حوالے سے ذکر کیا مسیحوں کے حوالے سے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں مسلمانوں کے حوالے سے وہ بہت عمران خان گائے بگائے یہ کارٹ کھیلتے رہتے ہیں اس میں بھی انہوں نے موب لنچنگ کی طرح اشارہ دیا تو ہندو بچیوں کو سندھ میں زبردستی کانورٹ کر کے مسلمان بنا کے زبردستی میریجز کر کے کرنے کا جو عمل ہے وہ تو ابھی بھی نہیں رک رہا عمران خان کی حکومت میں زیادہ ہوا ہے کبھی انہوں نے بات کی اس پر کرشنز کے حوالے سے ابھی بھی بے تخاشہ ابیوزز ہیں کبھی درست کرنے کی بات کی تو یہ کس طرح سے اپنے آپ کو ایک ایک آئیڈیل معاشرہ کہہ کے بھارت میں ہونے والے اکا دو کا واقعات جس کو بھارتی حکومت کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھارتی سسٹم میں وہ کچھ سسٹم سسٹم میٹک کوئی پرابلم ہے اس پر عمل آتا ہے اور بھارت ون پوائنٹ تھری بلین لوگوں کا ملک ہے اف کورس انسانی معاشرے میں مسائل ہوتے ہیں اور وہ اس کو قانونی طور پر حل کرنے کی اپنی جد و جہد بھی کرتے رہتے ہیں اور کافی حد تک ایک بہتر سیکولر سماج ہے یہ جو ایک آہ بھارتی ایجنٹا پارٹی کے حوالے سے اور مودی سرکار کے حوالے سے یہ جو ایک سٹیڈیو ٹائی پاکستان کریٹ کرتا ہے اس کا کم فائدہ نہیں کم از کم اس لینگویج کے ساتھ اس ٹون کے ساتھ آپ کیسے پھر کہتے تھے کہ ہم بھارت سے مذاکرات کے لیے تیار تھے جب آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے تو پھر تو مذاکرات نہیں بنتے تھے یہ وہ صورتحال ہے جو میں اس ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے تھری سیونٹی ایٹ آرٹیکل کو ایبروگیٹ کرنے کے اعلان کے بعد یونین ٹیارٹیز بنانے کے بعد بھارت میں بحث اور طرف جا رہی ہے وہاں پر جو مسائل کی سینسٹیوٹی ہے اس کو میں بھی سمجھتا ہوں آپ بھی سمجھتے ہیں اس وقت کشمیر میں ابھی بھی اس لمحے تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں سیمی کرفیو ہے اور بہت سارے مسائل ہیں مگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا جسیزن تھا اس جسیزن کے سلسلہ میں بھارتی سرکار یا بھارتی نظام کسی قسم کے خوفناک رائٹس یا جان و مال کی تباہی کا منظر اس طرح نہیں دیکھنا چاہتے تھے جس طرح ماضی میں چھوٹ واقعات پر کشمیر میں ہوتا رہا اب تک کی جو بھارت سے اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو یہ ایک وائز آہ سٹیپ لگ رہا ہے کہ کافی حد تک چیزوں کو کنٹرول ہم سمجھتے ہیں کہ سیمی کرفیو کی اس حالت میں جو کشمیری آہ عوام ہیں خاص طرح سری نگر میں رہنے والے جب ہم کشمیری عوام یہاں پر کہتے ہیں تو سری نگر میں رہنے والے مسلم کمیونٹیز کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچاس ویصد عوام دکھی ہوں گے غصے کا بھی آہ اظہار کر رہے ہیں مگر ان میں وائلنٹ آئیڈیالوجی والے تو بہت کم ہوں گے اور وہ جب یہ سیمی کرفیو کی حالت ختم ہوگی جب وہ سڑکوں پہ آئیں گے تو ایک کا دو کا واقعات ہوں گے کچھ سخت بھی ہو سکتے ہیں ظاہر ہے یہ اتنا بڑا ڈیسیجن ہے اس کے آٹکم کے طور پر آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں مگر اس کو کنٹرول رکھنا بھارت کے اپنے کانٹیکس میں بہت امپورٹن تھا چونکہ بھارت کا جو سماج ہے یا جو خاص طور پر سیرننگر کی جو صورتحال ہے وہ کوئی امریکہ کینیڈا انگلینڈ جیسی تو نہیں ہے انگلینڈ کینیڈا فرانس ان ملکوں میں بھی چھٹ چھٹی باتوں پر جب کبھی رائٹس ہوتے ہیں تو چیزیں اتنی انلیسٹ ہوتی ہیں کہ کابو سے باہر ہوتی ہیں وہاں پر تو ملیٹینسی اور ایکسٹریمیس آئیڈیالوجی کچھ پرسنٹیج لوگوں میں ہے اور اس آئیڈیالوجی کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھارت نے اب تک جو کیا میں ہی یہ سمجھتا ہوں کہ بہت وائز قدم ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس ریجن میں امن ہو اس پورے ایکشن سے جو بھارت نے کیا اس کا اندہ لانگ رن پاکستان کو فائدہ ہوگا پاکستان کے بہت سارے دانشور اس بات کو سمجھتے ہیں چونکہ پاکستان افورڈ نہیں کرتا کشمیر کے حوالے سے سردمہری کشیدگی اور کسی قسم کی جنگ کی توالک کو کشمیر کے حوالے سے بھارت کا جو فیصلہ ہے اس سے بالاخر پاکستان اگر اس طرح کی الزام تراشیاں کر لے جس طرح ہی انہیں امران خرم کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں یہ بول چال کی حد تک چلتی ہے بات مگر کشیدگیوں کے تناظر میں جب بہت زیادہ کیولیٹیز ہوتی ہیں تو وہ خطرے کی بات ہے جب بہت زیادہ جنگوں کی صورتحال بنتی اور جنگیں پیکٹیکل ہی ہوتی ہیں تو وہ خطرناک صورتحال ہے یہ جو کشمیر بھارت نے پیکٹیکلی اینیکس کیا ہے اس کشمیر پر نا پاکستان کا پہلے کوئی زور تھا سوائے یہ کہ وہ جس کا امران خان نے اپنی تقریر میں ذکر کیا کہ فریڈم فائٹرز کو مدد چلی جاتی تھی یا ایک طرح کی ملٹینسی کو یہ مدد کر دیتے تھے تو اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا تو اس کشمیر سے نا ان کو کچھ حاصل تھا بلکہ ان کے ہاتھ سے جا ہی جا رہا تھا پیسے خرچ ہو رہے تھے جانے ضائع ہو رہی تھی امران خان نے جب اس تقریر کا آغاز کیا آج پارلیمنٹ میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں تو اس سے پہلے ایک اتفاقیہ مزاہیہ منظر بھی ہوا جس پہ امران خان برہم نظر آئے وہ یہ کہ وہ تقریر انہوں نے شروع کرنا چاہی تو زرداری صاحب بھی آئے بلاول بھی آئے اور شباہ شریف بھی آئے تو وہ دو چار لفظ ہی کہہ پاتے تھے تقریر ڈسرپٹ ہو جاتی تھی ان کی تو وہ غصے میں نظر آئے تو ہم نے آخر میں چاہا کہ آپ کے ساتھ وہ ویڈیو کلپ بھی شیئر کریں دیکھیں یہ ویڈیو کلپ پی ٹی وی کے شکریہ کے ساتھ میں پلیز گیون دیران پرائی منسٹر امران خان پالیسی سٹیٹمنٹ پلیز جی پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابی سمی کر آہ جی پلیز جنابی سپیکر آڈر آف دیڈے پرینٹ ہو رہا ہے جیسی وہ پہنچ جائے گا تو آپ کو پہنچ آہیں گے آڈر آف دیڈے جو نہ بھی پرینٹ ہو رہا ہے چونکہ ابھی ہم نے توے کر دیا ہے تو آپ کو تقریباً پانچ من میں پہنچ جائیں گے آہ پرائی منسٹر صاحب جی سپیکر صاحب آہ آج کا جو جوائنٹ سیشن ہے میرے خیال میں ہاں لوگوں کو اس کی سپیکر صاحب میرے خیال میں ہمیں اس سیشن کی پوری طرح اہمیت کی سمجھ نہیں ہے اگر یہ ہوتی تو سپیکر صاحب آہ نو پلیز میں آپوزیشن سے آپ پوچھتے ہیں کانٹینو پلیز سپیکر صاحب میں ارض کروں یہ جو سیشن ہے اس کو صرف پاکستانی قوم نہیں دیکھ رہی اس کو کشمیری دیکھ رہی ہے اسے دنیا دیکھ رہی ہے میں میں بڑے اپنی اپنی آپوزیشن سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر یہ چاہتے ہیں اس طرح اس سیشن کو ڈسرپٹ کرنا ہے میں بیٹھ جاتا ہوں میں اسے بیٹھ جاتا ہوں کہ ادھر سے سگنل جانا چاہیے کہ ساری قوم اکٹھی ہے میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ تقریر کو ہم سنیں اس کے بعد ہم اس کا مدلل with fact جواب دیں گے تو عمران خان صاحب سگنل دینا چاہتے تھے پوری دنیا کو کہ ساری قوم اکٹھی ہے کشمیر کے مسئلہ پر اب یہ ایک الگ بات ہے کہ عمران خان اور ان کے اردگرد کے لوگ اس مسئلہ پر کتنے اکٹھے ہیں کتنے ایک ہیں یہ صورتحال آنے والے دنوں میں واضح ہوگی آج کا بلت کلدہ تیزیہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ ہم اس موضوع پر مزید بات چیت آپ کے سامنے لاتے رہیں گے موسیقی 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 ہمarnos بے رہو ہے سملے کانداری چیز آخر بڑھائی چاہریت اللہ چیز س又 رہا تو اکرابدار میں کیا کیند کا واقتی چیز سنیاں ڈیاں 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 ناغانی شکریہ ہوجودہ بزند کردار نمال flooded وقالا زندگی ڈیاں ڈیاں تک تکتہ وی رہا نگیاری ڈیاں اڈیاں ڈیاں ڈیاں تو این شکریہ تو ایک ڈیاں